موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید ومجید اما بعد ناجن اکرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا مسلسل متعلیہ جاری ہے اس موضوع کے تحت اور موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے ناجن اکرام اس پرورام کا اور اس گفتگو کا اس موضوع کا یہی مطلب یہی مدعا اور یہی مقصد ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو وہ روشنی وہ ہدایت کا نور عطا فرما دے جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر لیں اور پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں ہم اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لیں ناجن اکرام اسی دعا کے ساتھ آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر پینتیس سورة النسا ناجن اکرام یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک سورہ نسا کی جس کے اندر اللہ تعالی نے حسن معاشرت کے حوالے سے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں ناجن اکرام آیت نمبر چونتیس ایک اہم ترین آیت جس کے بارے میں گزشتہ پرورام میں آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی کہ گھر کی تنظیم خاندان کی تنظیم اور زوجین کے بہمی تعلقات کی نوعیت اللہ تعالی نے وضاحت سے بیان فرما دی کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا گھر میں میاں بیوی جب واپس میں مل گئے اور ایک خاندان کی تشکیل کرنے کے لیے نکاح کے رشتے سے منسلک ہو گئے تو اب اس کے بعد جو یہ سسٹم چلے گا تو وہ کیسے چلے گا حکمران گھر کے اندر مرد کو بنا دیا گیا ہے معاشی ذمہ داریوں کا بھی وہی ذمہ دار ہے اور معاشی ذمہ داریاں بھی وہی پوری کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالی نے فیزیکلی اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ اس کے حدود کے لیے اس کے دائرہ کار کے لیے اور اس کے فرائز کی نوعیت کے لیے وہی فائدہ مند ہے اور جو اللہ تعالی نے عورت کو فطرت دی ہے وہ ایک گریز کی فطرت اور گھر کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کی ذمہ داریوں کے مطابق اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی ہے لیکن اس سسٹم میں اس تنظیم میں جو اللہ تعالی نے فرما دی اور بالکل وضاحت سے فرما دیا کہ رجال و قوامون علی النساء کہ وہ نگران ہیں مرد عورتوں کے اوپر اور ان کے ذمہ اللہ تعالی نے لگایا ہے کہ وہ مال خرچ کریں اور پہلی وجہ اس کی بتائی کہ وہ وہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فیزیکل سٹرکچر اور نفسیاتی کیفیات اور ذہنی کیفیات اللہ تعالی نے مختلف رکھی ہیں بما فضل اللہ بعد ہم علا بعد اللہ تعالی نے جو باز کے اوپر فضیلت دی ہے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے ایک تو وہ فطری فضیلت ہے اور دوسرا ان کے مال خرچ کرنے کے ذمہ داری ان کے اوپر ہے نانو نفقہ انہوں نے ذمہ داری نبھانی ہے باہر سے کما کے انہوں نے لانا ہے دھکے انہوں نے کھانے ہیں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے لیکن وہ مرد کی فرمبرداری کرے اس لیے کہ اگر عوام الناس حکمران کی فرمبرداری نہیں کریں گے تو جیسے ریاست کا نظام نہیں چل سکتا اسی طرح گھر کا نظام نہیں چل سکتا اگر عورت اور بچے وہ اپنے گھر کے سربراہ کو سربراہ نہ سمجھیں اور اس کی فرمبرداری نہ کریں ایک صورت اس بگاڑ کی اللہ تعالی نے وہ بھی آیت نمبر چونتیس کے اندر ارشاد فرما دی جس کی تفصیلات آپ نے ملحائضہ فرمائیں کہ اگر بغاوت کا ڈر ہو اور کوئی ایسی ایسی بات ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ واللاتی تخافون نشوضہنہ کہ عورتیں بجائے فرمبرداری کرنے کے وہ بغاوت پر نافرمانی اور سرکشی پر تل جاتی ہیں اور نشوضہنہ اور سرکشی اور بغاوت سے کیا مراد ہے گزشتہ پرگام میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی گئی تھی یہ حادیث کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کی گئی وضاحت کے مطابق اس سے مراد فاحشہ مبینہ ہے کہ کوئی عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے یہ ہے نشوض اس صورت میں تین سٹیپ دیئے گئے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ کہ تم بغاوت پر نہ اترو تم اس فمبرداری کے نظام کے ساتھ منسلک رہو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو پھر دوسرے سٹیپ کے طور پر ان سے ترک تعلق کر لو ان سے بیڈروم الگ کر لو ان کے بستر الگ کر لو اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک تیسرا سٹیپ آپ لے سکتے ہیں کہ وضربوہنہ اس کو آپ مار سکتے ہیں اور مارنا کیا ہے بے حیائی کی صورت میں مارنا ہے چھوٹی موٹی نافرمانی کی صورت میں کوئی شخص کسی بھی بیوی کو مارنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا کسی مرد کوئی اختیار نہیں ہے کہ عورت کو مارے یہ جو چھوٹی موٹے معاملات گھر کے روٹین میٹرز ہو جاتے ہیں سوائے ایک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت فرما دی کہ لئی ستم لکن علیہنہ قطعنتم کوئی خیاء اس کے پر اختیار نہیں رکھتے مارنے کا یا کسی بھی طرح کا ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں فَإِن فَعَلْنَا اگر یہ کریں فَحُجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِ پھر ان کو تعلق کرو ان کے ساتھ وَدْرِبُوْهُنَّ پھر ان کو مار سکتے ہو مارنا کیا ہے دربن غیر مبرح ایسی مار مارنی ہے جو قطعن نشان چھوڑنے والی نہ ہو جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ تو ایسے ہی ہے دربن مسواق جیسے مسواق سے آپ ایک ضرب لگا دیتے ہیں جو نشان بھی نہیں چھوڑتی اور کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایسے ذرا سا ایک سمبولک ہے ناظرین کرام اور وہ بھی اس صورت میں ہے اگر عورت بہیائی پر تل جائے اور پھر خامند کے ساتھ اس کی کوئی سیٹلمنٹ کی صورت بھی نہ نکل رہی ہو یوں ناظرین کرام اس بگاڑ کو سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اقدامات بھی عطا فرمائے ہیں جو آیت نمبر پینتیس جہاں سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمائے ہیں لیکن آیت نمبر چونتیس کا جو آخری حصہ ہے بڑا ہی شاندار ہے اور اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے بڑی ہی بنیادی اور قلیدی تعلیم فرام کرتا ہے کہ فرما اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا کہ دیکھیں یہ جو نظام چلایا ہے رجال و قوامون آل النساء بنایا ہے مردوں کو قوام اور حکمران اور تاسیز کا نگران بنایا ہے منتظم بنایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آلہ درجے پر فائز ہو گئے ہیں یا وہ کبریائی ان کے اوپر آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اطا فرما دی ہے یہ فضیلت کا درجہ نہیں ہے بلکہ یہ تو محض نظام کو چلانے کے لیے سسٹم کو چلانے کے لیے حکمرانی اور تاسیز کی نگرانی اور ذمہ داری ہے کبریائی اور علو و شان تو اللہ کے لائق شان ہے کبریائی اور بلندی تو اللہ ہی کے لائق شان ہے اور مرد اور عورت جب اس سسٹم کو چلا رہے ہوں عورت فرما برداری کر رہی ہو مرد اس حکمرانی اور تاسیز اور نگرانی کے فریضے اس کو سرانجام دے رہا ہو تو کوئی ایک دوسرے کے اوپر اس سسٹم کی ویسے فضیلت نہیں ہے ہو سکتا ہے عورت فرما برداری کرتے ہوئے فضیلت و فوقیت اور اللہ کے ہاں عزت و تقریم کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے بڑھ جائے عجر کے اعتبار سے اور مرد جو ہے وہ باوجود حکمران ہونے کے وہ اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنی محنت میں کمی کی وجہ سے وہ عورت سے پیچھے رہ جائے یہ ہو سکتا ہے یہ فضیلتیں اللہ تعالی کے ہاں اس کا میار اپنے اپنے دائرہ کار میں محنت کے اوپر منحصر ہے اگر کوئی شخص اس اپنے اپنے دائرہ کار میں اس قدر محنت کرتا ہے جس قدر اللہ تعالی کو درکار ہے تو اللہ تعالی نے ہر ایک کو اپنی جو جو ایری آف جورسٹکشن دیا ہے اسی میں اللہ تعالی نے آزمانہ ہے جیسے فرمایا لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ اللہ تعالی تمہارے امتحان کرے جو کچھ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے لہذا ناظرین کرام یہ سسٹم چلانے کے لئے ہے یہ فضیلت و فوقیت نہیں ہے جو اللہ تعالی مرد کے الرجال و قوامون عالی النساء کا اعلان فرما رہا ہے یہ کوئی فضیلت و فوقیت کا درجہ نہیں ہے بلکہ یہ سسٹم چلانے کے لئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشوز یا بغاوت یا نافرمانی یا بے حیائی جیسا کہ حدیث کے اندر آیا تو نشوز کی صورت میں تینوں سٹیپ اگر کر لیے سمجھا بھی لیا تر کے تعلق بھی کر لیا اور ایک مار بیمار لی سمبولیکلی جیسے حدیث کے اندر آیا بس سواک اور یہ سب کچھ کر لیا لیکن مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا اب یہ اگلا سٹیپ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تین سٹیپ کارگر نہیں ہوئے تو چوتھا سٹیپ یہ کر لو کہ اگر تم تمہیں یہ خدشہ ہو شقاقہ بین ہما کہ یہ دونوں میع بیوی اب ٹھیک نہیں رہیں گے ان کا آپ اس میں اختلافات زیادہ ہیں اختلافات بڑھ گئے ہیں یہ نہ نصیحت سے بات بنی ہے نہ ہی تر کے تعلق سے بات بنی ہے اور نہ ہی اس سمبولک مار سے بات بنی ہے بلکہ تعلقات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں وَإِنْ قِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِ ہما اگر دونوں کے درمیان اختلاف اور آپ اس میں جھگڑے کا جو ہے وہ خدشہ ہو فَبْعَثُوْ حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَحْلِهَا کہ پھر ایسا کرو کہ دونوں جو فریقین ہیں یعنی بیوی اور شوہر ان دونوں کے گھروں سے ایک ایک حکم بنا لیں ایک سالس لے لیں مرد کے گھر سے یعنی اس کے خاندان سے اور ایک لے لیں عورت کے خاندان سے تاکہ یہ معاملہ یعنی دو میاں بیوی آپس میں نہیں سلجھا سکے تو اس کو پھر اہل خانہ کے ذمہ لگایا ہے فَبْعَثُوْ حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَحْلِهَا پھر دو مقرر کر لو حکم حکم مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا یا سالس ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر سے مرد کے خاندان میں سے ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے اب یہ دونوں گویا دو ٹیمیں بن گئیں اب یہ ٹیمیں بیٹھ کے مذاکرات کریں گی اور یہ سارے مذاکرات اور یہ سارے سٹیپس ناظرین اکرام کیوں جا رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے اصل میں اس خاندانی یونٹ کو اس معاشرے کے بنیادی یونٹ کو بچانے کے لیے کہ تاکہ یہ خاندان کا نظام بچا رہے اور اس پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے امکانات باقی رہیں گویا جہاں خاندان ٹوٹ جاتا ہے جہاں خاندان فساد کا شکار ہوتا ہے بگاڑ کا شکار ہوتا ہے وہاں معاشرہ کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا وہاں کی معاشرت کبھی بھی حسن و خوبی کے ساتھ نہیں چل سکتی اس کی معاشرت کو آپ اچھی معاشرت نہیں کہہ سکتے لہٰذا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ناظرین اکرام مغرب کے وہ معاشرے بلکہ وہ مغرب کے معاشرے ہوں یا مشرق کے معاشرے ہوں جہاں بھی خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا ہے ان معاشروں کے اندر غلازت اور بدماشی اور بے حیائی کے کون کون سے مظاہرے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر خاندانی نظام کی جو بنیادی پاکیزگی برقرار نہیں رہی خاندانی نظام برقرار نہیں رہا یہ بنیادی جنٹ جو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ تعلق نکاح کا رکھا تھا میاں بیوی کے درمیان جب یہ ختم ہو گیا تو ان معاشروں کے اندر کوئی حد باقی نہیں رہی بے حیائی کی ساری حدود پھلان گیا وہ معاشرہ لہذا اسلام جو اقدامات کر رہا ہے قرآن جو احکام دے رہا ہے وہ اس بنیادی یونٹ کو بچانے کے لیے لہذا کوئی بھی ایسا طرز عمل اختیار کیا جا سکتا ہے ناظرین کنام جدید دنیا میں یعنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یا جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا سٹیپ لیا جا سکتا ہے جو اس خاندان کو بچانے کے لیے ہو اس تعلق کو بچانے کے لیے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون بنائے اور وہ اس خاندان کو توڑنے کے لیے معاملت کرے اور اس خاندان میں دوری پیدا کرنے کے لیے معاملت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی اگر کسی بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے اور شوہر کے خلاف اس کو بہتائے تو وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں من خبب المرأة علی زوجہ جس نے عورت کو مرد کے خلاف بھڑکایا فرمایا لیسہ منہ وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے من افسد المرأة علی زوجہ جس نے بگاڑ کا شکار کیا گویا بگاڑنا نہیں ہے اس کو بچانا ہے ناظرین اے کرام ایسے قوانین بعض معاشروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایسے قوانین کی امپلیمنٹیشن جس میں عورت اور مرد کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے میہ بی بی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے آپ ایسا قانون بنا دیں کہ دونوں کے باہمی صلح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو یہ قانون گویا شیطانی قانون ہوگا یہ رحمانی قانون نہیں ہوگا دنیا میں کسی اسلامی معاشرے میں چاہے نام نہاد اسلامی معاشرے میں ایسا کام کیا جائے یا مغربی معاشرے میں ایسا کوئی کام کیا جائے جو اس خاندان کے تعلق یعنی زوجین کے تعلق کو توڑنے کے لیے ہو اور توڑنے میں معاملت کرے وہ شیطانی کام ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی رحمانی کام نہیں ہو سکتا لہذا فرمایا ایسا کرو کہ دونوں گھروں میں سے میاں کے خاندان اور بیوی کے خاندان دونوں میں سے ایک ایک سالے سے مقرر کر لو اب ان دونوں کی ذمہ داری کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف بڑکانا نہیں ہے بلکہ سلجانا ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں ان کا دوبارہ سلح ہو جائے اچھی باتیں جو میاں کے خاندان سے ہیں وہ ادھر سے رول پلے کریں ٹیمیں بن گئیں اور یہ ٹیمیں آپس میں رول پلے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سلح کروا دیں ای یریدہ اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہیں گے نا دونوں یہ دونوں ٹیمیں یہ دونوں گروپ یہ دونوں فریق آپس میں اصلاح چاہیں گے یوفق اللہ بینہما سبحان اللہ تو اللہ تعالی ان میں موافقت پیدا فرما دے گا سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی خود وعدہ فرما رہا ہے کہ تم کوشش کرو کہ آپس میں سلح ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف بڑکانے کی کوشش نہ کرو یہ جو سالس ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جو اس حکم مقرر ہو جائے اللہ وکبر کسی بھی معاملے میں ناجرین اکرام یہ بہت بڑی آزمائش ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس کو مسلمانوں کے درمیان حکم بنا لیا گیا قاضی بنا لیا گیا جج بنا لیا گیا سالس بنا لیا گیا کسی فیصلے میں کہ ظاہر ہے اس کے اپنے تعلقات بھی ہیں اپنی سوچ بھی ہے اپنی تھنکنگ بھی ہے اور اپنا جھکاؤں بھی کسی طرف ہو سکتا ہے اب اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس کو جس کو حکم بنایا ہے وہ اب بغیر کسی جھکاؤں کے اور بغیر کسی ذاتی مفاد کو خاطر میں لائے وہ بلک اور ذاتی تعلق کو خاطر میں لائے وہ بلک الحق اور انصاف کے ساتھ اور عدل کے تقاضیوں کو ملہوز رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی معاملے میں جج بنا دیا گیا یا حکم بنا دیا گیا وہ ایسے ہے جیسے اس کو الٹی چھوری سے زبا کیا گیا اللہ حکم یہ کند چھوری سے زبا کیا گیا یا الٹی چھوری سے زبا کیا گیا ظاہر ہے زبا کرنا تو ایک بہت ہی تکلیف دے عمل ہے اور پھر الٹی چھوری کا یہ جو سمبولک نبی پاک صلی اللہ علامتی طور پر یہ تشبیح دی ہے گویا وہ اتنی مسئیبت میں ہوتا ہے جو حکم بنتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی حساس ہے کہ اس کو ہر پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے درست فیصلے کی طرف جانا ہے کیونکہ اس کی دیانتداری کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کے جھکاؤں کو بھی اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اس میں کوئی بھی گڑھ بڑھ کرے گا تو اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے اس لئے اس کی ذمہ داری بہت یہاں ہے اب یہ دونوں حکمین جو بنے ہیں میاں بیوی کو تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ان کے ذمہ ہے یہ بات کہ وہ ہر معاملے میں اصلاح ہی کرنے کی کوشش کریں یعنی ایسا نہ ہو کہ آپس میں وہ کوئی ایسی بات کر دیں کہ بگاڑ پیدا ہو جائے مزید بگاڑ پیدا ہو جائے میاں بیوی بجائے صلاح کرنے کے آپس میں ایک دوسرے دور ہو جائے وہ حکم مقرر ہو اور وہ بیٹھ کے باتیں کریں ہاں تیرامیاں تو ہے ہی ایسا اور اس کے اندر تو فلا فلا خرابیاں ہیں جب وہ ایسے کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو بھڑکانے والی بات ہے اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے اور وعید بھی اتنی بڑی کہ من خبب المرعہ تعلی زوجیہا کہ کسی عورت کو کسی نے اگر بھڑکایا اس کے شوہر کے خلاف لیسہ منہ یہ بڑی سے بڑی وعید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں یعنی ہماری امت میں سے ہے ہی نہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم میں سے ہم مسلمانوں میں سے نہیں اللہ تعالی معاف فرمائے اس پر جو لیسہ منہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے اس پر اکثر محدثین کا خیال ہے کہ اگرچہ اس سے مراد اخراج من الامہ یا اخراج من الاسلام نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ وعید بہت بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو یہ ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعید فرمائی لہذا فرمایا کہ یہ جو حکم ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف بڑکانے کا کام نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف اصلاح کرنے کا کام کریں جو نقص پڑ گیا ہے جو ڈینٹ پڑ گیا ہے دونوں کے آپس میں تعلقات کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ایسی خوبصورت باتیں کریں اور ایسی یعنی صلح کرانے کی بات کریں کہ ناظرین کرام صلح کروانے کیلئے اگر کوئی بات خلاف واقعہ بھی کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر صلح ہو رہی ہے تو آپ جھوٹ بھی بولنے تو کوئی حرج نہیں ہے ایسا سچ جو اس خاندانی تعلقات کو اور بھی بگاڑ دے اللہ اکبر اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو اس خاندان کو بچا لے سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو کسی بھی یعنی بنیادی یونٹ کو بچا لینا آپس کی صلح کروا دینا عمومی طور پر معاشرے میں کسی بھی فریق یا کسی بھی فریقین میں یا کہیں بھی افراد کے درمیان کوئی جھگڑا ہو ان کی آپس میں صلح کرا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو افضل ترین عمل قرار دیا ہے اصلاح ذات البین آپس کی صلح کروا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سارے عمال سے بڑا عمل قرار دیا ہے یعنی نماز روزے سے بھی بڑا عمل کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے آپس میں صلح کرا دیا اور خاص طور پر میاں بیوی کی صلح کرا دیا اس کے وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ میاں بیوی میں جھگڑا اور جدائی ڈالنا یہ شیطان کے بڑے ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑے جو ابلیس کے ٹارگٹس ہیں ان میں سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ ابلیس جس کا تخت جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے اور وہ پانی کے اوپر کہیں رہتا ہے اس کا جو بصیرہ ہے وہ پانی کے اوپر ہے تو وہ جو روزانہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے اور اس کے کارندے اس کے ابلیسی لشکر جو ہیں وہ پورے آلم میں چار دانگی آلم میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو شیطانی مشن ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ابلیس نے روزِ ازل اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کر دیا تھا محلت لینے کے بعد کہ لَاقُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں تیرے سیدھے رستے پر درمیان میں بیٹھ جاؤں گا میں نے لوگوں کو جانے نہیں دینا اور میں کبھی ان کے دائیں سے آوں گا کبھی میں ان کے مائیں سے آوں گا کبھی پیچھے سے کبھی سامنے سے میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا اللہ اکبر اور اللہ فرماتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دور کی گمراہی میں لے جائے اللہ اکبر اب شیطانی مشن پر شیطان کے لشکر نکلتے ہیں اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں من الجنت والناس وہ نکلتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مشن مکمل کر کے رات کو جا کے شام کو کارگزاری ریپورٹ پیش کرتے ابلیس کے سامنے اور ابلیس ان سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا وہ کہتا ہے میں نے فلان سے فلان آدمی سے ایک برائی کروا لی فلان آدمی کو فرض ترک کروا دیا فلان کو سنت پر عمل نہیں کرنے دیا فلان کو یہ کروا دیا کسی کو روزہ نہیں رکھنے دیا کسی کو نماز نہیں پڑھنے دی میں نے کسی کو کھانا جو ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے دیا کسی کو میں نے یہ کیا کسی کو ناپاک رہ کے اپنی اپنی کار کردگی سب نے جو جو کیا ہوتا ہے وہ پیش کرتے کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو لڑوا دیا کسی کو یہ کر دیا وہ کر دیا ہر ایک نے اپنا اپنا دیا اس میں سے ایک شخص آتا ہے وہ شیطان سنتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے ان کی سب کی کار کردگی جب کوئی شخص ایک شیطان آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی ہے میں میاں بیوی کے درمیان ایسی لڑائی کروا کے آیا ہوں کہ اب جدائی قینی ہو گئی ہے جب وہ ابلیس یہ سنتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کو لڑایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابلیس بدبخت اتنا خوش ہوتا ہے اس عمل پہ کہ وہ اس شیطان کو اپنے چیلے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے کہ تُو نے سب سے اچھا کام کیا ہے اور سب سے نمائی کام تُو نے کیا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تُو نے لڑائی کروای ہے اللہ اکبر اس لئے اللہ کے قرآن میں یہ اتنی اہمیت اس کی بتائی گئی ہے کہ اِن يُرِيدَ اصلاحا اگر یہ دونوں حکمین جو مقرر ہوئے ہیں یہ اگر اصلاح چاہیں گے اور دونوں کے اصلاح کرانے صلح کروانے کی کوشش کریں گے يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں معافقت کے امکانات خود پیدا فرما دے گا خود و خود ان کے دلوں میں ایسی بات آ جائے گی کہ معافقت کے امکانات پیدا ہو جائیں اگر حکمین ہی بدنیت ہوں یا پھر دونوں میاں بیوی ویسی طے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے سے سپریشن ہی کرنی ہے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو اگر وہ چاہیں اگر وہ تھوڑی کوشش کریں اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے گی لیکن اگر پھر بھی کوئی آپس میں ایک دوسری اپنے لڑائیاں ڈلوانے کے لیے اور حکمین آکے درمیان میں کوئی گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے حدیث عرض کی جو عورت کو اپنے خامد کے خلاف بڑھکاتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ کو خبر ہے اللہ کو سب خبر ہے کہ کون کتنا گناہگار ہے کس کا کتنا حصہ ہے کس کو توڑنے میں کس کو جوڑنے میں لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اصلاح چاہو کے تو اللہ تعالیٰ معافقت پیدا فرما دے گا ناظرین کے ہم یہ بنیادی یونٹ اگر بچ گیا خاندان بچ گیا خاندان بچ گیا تو پورا معاشرہ بچ گیا پورے معاشرے کی پاکیزگی کا اور حسن معاشر کا انحصار اس بنیادی یونٹ یعنی بنیادی اکائی خاندان کے اوپر ہے اور خاندان کے بچنے کا اور خاندانی نظام کے بچنے کا انحصار زوجین کے تعلق پر ہے اس لئے اللہ کریم نے نکاح کے بارے میں اطلاق کے بارے میں ان سارے امور کے بارے میں اس قدر تفصیل سے آکام بیان فرمائے ناظرین کے لئے ہم یہ حکمین کیا کریں گے اگر دونوں میاں بی بی صلح نہیں چاہتے یا حکمین نے اپنی پوری کوشش کر لی اور یہ دونوں کی صلح نہیں ہو سکی اور دونوں جدائی ہی چاہتے ہیں سپریشن ہی چاہتے ہیں تو حکمین کیا کریں گے تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ حکمین کے پاس کیا یہ اختیار اور آثورٹی ہے کہ وہ دونوں میاں بی بی کے درمیان جدائی کروا دیں بعض کا خیال ہے کہ یہ اختیار ہے بعض کا خیال ہے کہ نہیں جب وہ حکم بنیں گے ان کو جو آثورٹی دی گئی ہوگی دونوں خاندانوں کی طرف سے اس میں اگر یہ بات شامل ہو کہ یہ وضاحت کی گئی ہو کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر یہ صلح نہ کروا سکیں جدائی کروا دیں تو پھر تو ان کے جدائی کروانے سے جدائی ہو جائے گی مگر نہ عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا اور عدالت سے رجوع کیے بغیر جدائی نہیں ہوگی یہ بہرحال اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ حکمین کے اختیار میں یہ بات شامل ہے یا نہیں ناظرین کرام یہ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر چھتیس سبحان اللہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ معاشرتی حقوق کے حوالے سے یا حقوق العباد کے حوالے سے یہ بنیادی اور سب سے زیادہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے یہ آیت فرمایا کہ اب اس میں وہ ساری تفسیر ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں ناظرین کرام ہمارے ہاں دین کے تصور میں یہ ایک بڑی دیوین کر لی گئی ہے ایک تقسیم کر لی گئی ہے کہ کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں کچھ اللہ کے حق ہیں اور کچھ اللہ کے بندوں کے حق ہیں اور عام طور پہ تصور یہ بن گیا ہے کہ اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن اس نے حقوق العباد معاف نہیں کرنے لہذا اس سے یہ تصور اُبھرتا ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں آدمی کو زیادہ حساس نہ بھی ہو اور آدمی اگر زیادہ اس کا خیال نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں لیکن حقوق العباد کے حوالے سے انسان کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے لہذا لوگوں نے نماز روزہ حج زکاة کے مقابلے میں صرف حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنا اور لوگوں کی خدمت کرنا خدمت خلق کرنا اسی کو دین کے لیے کافی غرار دیا ہے حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ہے ناظرین کرام اللہ کا فرمان ہے قرآن حکیم کے اندر اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ادخلو فی السلم کاف یہ کمپلیٹ پیکج ہے ناظرین کرام اس میں یہ داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا لا اقراحہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے نہیں داخل ہونا چاہتا تو نہ ہو اس سے اسلام قطعاً کوئی تعرض نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس پک اینڈ چوز کا اختیار نہیں ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز اپنی مرضی سے لے لے کسی کو چھوڑ دے وہ کہے میں حقوق العباد پر عمل کرتا ہوں حقوق اللہ چھوڑ دیتا ہوں یا وہ کہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں گا روزے رکھ لوں گا زکاة ادا کر لوں گا لیکن میں لوگوں کو خاطر میں نہیں لاؤں گا یہ نہیں کر سکتا حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ بیق وقت اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں اور ویسے بھی ناجمے کرام اگر تصور حقوق العباد کا واضح ہو جائے تو حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں میں مقصدیت کے اعتبار سے اور معنویت کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا آپ اس آیت کو پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس آیت کو سن لیجئے پھر میں ارز کرتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیوں باقی نہیں رہتا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اور اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرو وَبِذِلْقُرْبَا اور رشتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو ان کے ساتھ بھی احسان کرو وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ جنوب اور وہ ہمسایہ جو اجنبی ہے جس کے ساتھ آپ کی کوئی رشتداری نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو وَالْصَاحِ بِالْجَمْبُ اور جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے ساتھ بیٹھنے والا آپ کا یعنی کسی بھی جگہ پہ کوئی اگر بیٹھنے والا ہے تو یا رفیقِ سفر ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کا کلیگ ہے تو اس کا بھی حق ہے وہ بھی ہدا کرو وَبِنِ السَّبِيلَ اور مسافر کا حق ابنِ سبیل سبیل راستے کو کہتے ہیں ناظرین اکرام اور راستے کا بیٹا اس سے مراد مسافر ہے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرو جن کے مالک ہوئے دانِ ہاتھ تمہارے یعنی تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے مراد اس سے لونڈی اور غلام ان سے بھی اگر تمہارے یعنی دورِ جدید میں اس کو خدام کہہ لیں گے نوکروں کے اور خادموں کے ابھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالٍ فَخُورًا اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے اور متکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ناظرین کی نام غرور اور تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا حقوق کی تفصیل بیان فرما دی رشتدار مسکین مسافر پڑوسی اور اجنبی پڑوسی رشتدار پڑوسی اور اس کے علاوہ صاحب الجم جو رفیقِ سفر ہو یا پہلو کا ساتھی ساتھ بیٹھنے والا یا رفیقِ کار ہو یا رفیقِ سفر ہو اس سے مراد بعض لوگوں نے بیوی بھی لیا ہے کہ کوئی بھی پہلو کا ساتھی ہو مطلب آپ کے ساتھ بیٹھنے والا اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں یہ ناظرینِ کرام بنیادی طور پر حقوق العباد کی جامع آیت ہے لیکن وہ جو بات میں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں معنویت کے اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے اور عجر کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حقوق العباد سے حقوق العباد کی جامع آیت ہے اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراؤ پھر آگے ہے وَبِالْوَالِدِينَ احسانَ وَبِذِلْقُرْبَا وَلْيَطَانَ وَالْوَسَاكِينَ یعنی والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور رشتدار اور مسکین اور یہ ساری باتیں بعد میں آ رہی ہیں حقوق العباد کی بات بعد میں آ رہی ہے پہلے حقوق اللہ کی بات وقت اللہ کے سب سے بڑے حق کی بات اور وہ حق کیا ہے توحید کا حق ہے اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اسی کی بندگی کرنا یعنی توحید فی العبادت جس کو توحیدِ علوہیت کہتے ہیں وہ یا اس کا خیال رکھنا یہ ہے اصل میں اللہ کا حق ناظرین کرام توحید کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں ایک توحیدِ ربوبیت ہے ایک توحیدِ علوہیت ہے اور ایک توحیدِ اسماء و صفات ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ توحیدِ ربوبیت کو توحید فی ذات کہلیں اور توحیدِ علوہیت کو توحید فی العبادت کہلیں اور توحیدِ اسماء و صفات کو آپ توحید فی الافعال کہلیں ناظرین کرام تاریخ کا کوئی بھی مشرک توحیدِ ربوبیت کا اور توحیدِ اسماء و صفات کا منکر نہیں رہا عام طور پر جو شرک جس کا ارتکاب کیا جاتا رہا ہے یا شرک جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے یا کسی شرک کا ارتکاب کیا جائے گا شان جو کام ہیں وہ کسی اور کے لائک شان سمجھ لینا وہ کام جو سوائے اللہ کے کسی اور کے بارے میں نہیں کیا جا سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت نہیں کی جا سکتی اور عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے الاطاعت بالتظلل لغت کے اعتبار سے عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنا انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی اطاعت کرتا ہے ایسی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو یا اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو تو یہ وہ سب سے بڑا جرم ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر و یو شرک ابھی کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو یہاں بنیاد توحید بتائی گویا حسن معاشرت کی اور حقوق العباد کی بنیاد توحید ہے اللہ کا حق دیں گے تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اللہ اور اللہ کا حق کیا ہے معبداللہ ولا تجھنے کو بھی یہاں اللہ کی بندگی کرو اور اس کے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ عبادت میں نہ افعال میں نہ ذات میں اور نہ ان کاموں میں یعنی علوہیت میں اللہ تعالی کو الہ سمجھنے کے حوالے سے اور اللہ تعالی کے ساتھ عبادت کا تعلق ہونے کے حوالے سے قطعا شرک نہ کرو ناظرین کرام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے تھے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا ما حق اللہ اتدری ما حق اللہ علیہ العباد وما حق العباد علیہ اللہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے گویا یہ حقوق العباد والی آیت جو ہے اس کی ابتداء میں حق اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کی حق کی بات ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے اتدری ما حق اللہ علیہ العباد وما حق العباد علیہ اللہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو معلوم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد سن لو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے ان یعبدوہو ولا یشرکو بہی شیعہ کہ خالص اس کی بندگی کریں اس کی عبادت کریں اس کی عبدیت میں آ جائیں اور اس کی غلامی کریں اور اس کے خلاع اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر اور اندازہ کیجئے یہ حقوق العباد کی جامعہ آیت ہے آیت تبر چھتی سورہ نساء کی اور اس میں پہلے نمبر پر حق کس کا ہے اللہ کا حق حق توحید حق عبدیت حق عبادت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو فرمایا کہ وحق العبادی علی اللہ پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے فرمایا وحق العبادی علی اللہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے اللہ یعذیب اللہ یشرک بہی شیعہ کہ وہ اس کو عذاب نہ کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کو وہ اللہ عذاب نہ کرے اللہ یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا گویا شرک ہی وہ باٹم لائن ناظرین کرام اگر کوئی شخص شرک سے بچ گیا توحید کو اپنا لیا اور توحید علوہیت خاص طور پر عبادت کی توحید کو اپنا لیا تو یہ وہ باٹم لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جہنم میں نہیں پھینکے گا اس کو عذاب نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ میں وضاحت فرمانی اللہ یعذے واللہ یشرے کبھی ہی شیعہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو عذاب نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا کیا کرو آپ نے ایک دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا کرتے رہا کرو اللہم اینی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شہن اعلمو و استغفرو قلماء لعالم کہ اے اللہ مجھے اس شرک سے بچا میں پناہ مانگتا ہوں تیری تیری پناہ میں آتا ہوں اس شرک سے جس شرک کے بارے میں مجھے معلوم ہو اور میں اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس شرک کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر قسم کے شرک سے بچائے تو یہ پہلا حق یہاں پہ وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹائرہ ہو تو حقوق العباد کی ابتداء میں اللہ کا حق بتایا گیا ہے تو گویا بیان کرنے کے اسلوب اور ترتیب میں بھی حق اللہ پہلے ہے حقوق العباد بعد میں ہے لہذا وہ تصور کہاں گیا جو ہمارے ہاں غلط فہمی کا یہ تصور ہے غلط تصور ہے کہ ہم کہتے ہیں حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور حقوق اللہ کام اہمیت کے حامل ہے قطعاً ایسا نہیں ایک تو بات یہ حق اللہ پہلے آگیا حقوق العباد بعد میں آگیا اب دوسری بات اس میں یوں سمجھ لیجئے جو میں ارز کر رہا تھا کہ معنویت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو کس لیے ادا کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا چاہتے ہیں ظاہر ہے اللہ کا حق ادا کر شنودی چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں وہی تقوی اتقو اللہ اتقو اللہ اتقو اللہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کر لیں اس لیے ہم اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ کا حق اس لیے ادا کرتے ہیں اللہ کا حق ادا کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کی جائے یہ نتیجہ ہے یہ مقصد ہے یہ مقصدیت کار فرما ہے یہ معنویت کار فرما ہے حقوق اللہ میں اب آجائیے حقوق العباد میں تو حقوق العباد کیوں ادا کرنے ہیں ماں کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرنا ہے باپ کی اطاعت کیوں کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کرنی ہے بہن بھائیوں کو حقوق کیوں دینے ہیں مسکونیوں کے ساتھ ان کو حقوق کیوں دینے ہیں پڑوسی کو حق کیوں دینا ہے ان سارے حقوق جتنی بھی تفصیلات ہیں ان حقوق سے انسان چاہتا کیا ہے اس میں کیا کونسی مقصدیت کار فرما ہے اس میں بھی مقصدیت وہی کار فرما ہے کہ انسان ماں کے ساتھ اس نے سلوک اس لیے کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے باپ کی اطاعت اس لیے کرے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک اس لیے کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور جتنے بھی مقلوق کے حقوق ہیں ان سب کا مقصد بھی وہی ہے جو حقوق اللہ کا مقصد ہے یعنی اللہ کے حق ادا کرنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا اور اللہ کی نرازگی سے بچنا حقوق العباد ادا کرنے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی نرازگی سے بچنا تو مقصدیت اور مانویت کے اعتبار سے ناظرین کرام حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تو فرق ہی ختم ہو جاتا ہے کوئی شخص حقوق العباد اس لئے ادا نہ کرے کہ وہ کسی شخص کو راضی کرنا چاہتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے کہ اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے بلکہ ماں باپ کو آپ رہنے دیجئے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے رشتہ داروں کے حقوق دیتا ہے ماں باپ تو پھر راضی ہو جاتے ہیں ہر ایک کے بغیر حقوق حاصل کیے بغیر ادایہ حقوق کے بھی اولاد سے خوش ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی شخص حقوق رشتہ داروں کے ادا کر رہا ہے حقوق اقرابت داری ادا کر رہا ہے اور چاہتا ہے یہ ہے کہ رشتدار خوش ہو جائے تو ناظرین کرام رشتدار بھی کبھی کسی سے خوش ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے بھی اس کی مقصدیت حاصل نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کے جو قرآن مقصد بتا رہا ہے اور جو اس کے پیچھے مقصدیت اور معنویت کار فرما ہے کہ رشتداروں کے حقوق اس لیے دینے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے بس انسان جب اس مقصد کے لیے حقوق قرابداری ادا کرے گا اور رشتداروں کے حقوق ادا کرے گا کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو رشتدار راضی ہوں یا نہ ہوں اللہ راضی ہو جائے گا اور حقوق اللہ میں بھی یہی مقصد کار فرما ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے حقوق العباد میں بھی یہی مقصد کار فرما ہے اور یوں ناظرین کرام جب کوئی شخص ماں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے جب یہ سارے انسانوں کو حقوق دیے جا رہے ہوتے ہیں حقوق العباد کو یعنی عباد کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہوتے ہیں تو سب کا مقصد اللہ کو رازی کرنا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ناظرین کرام مقصدیت اور معنویت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ناظرین کرام حقوق العباد کی تفہیم کے لیے ایک اور پہلو بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق نہیں کہا گیا یہ حقوق الانسان نہیں کہا گیا بلکہ حقوق العباد کہا گیا ہے حقوق الانسان اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے یہ بھی ایک پہلو غور طلب ہے انشاءاللہ اس کے دیگر پہلو بھی زیر بحث آئیں گے اور سب پہلوں پر اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی لیکن ناظرین کرام آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے تب تک لی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ